کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ جیب خالی ہو پھر بھی منع کرتے نہیں دیکھا میں نے پاپا سے امیر انسان نہیں دیکھا نمستے دوستوں کافی کچھ لکھا گیا لیکن پاپا کے بارے میں لکھنے والے بڑے کم ہیں فادر کا امپورٹنس کیا ہے پاپا کا مہتو کیا ہے اس پر ایک چھوٹی سی کہانی ہے بہت انٹرسٹنگ کہانی ہے ایک لڑکا جو انجنیرنگ کی تیاری کر رہا تھا اسے اس کے فادر ہمیشہ کہا کرتے تھے بیٹا فوکس کرو پڑھا ہی کرو انجنیرنگ کی تیاری کرو بڑا انجنیر بنو لیکن اس لڑکے کی صرف ایک وشتھی اسے بائک چاہیے تھے وہ اکسر اپنے فادر سے کہتا تھا میرے دوستوں کے پاس میں گاڑی ہے گاڑی سے کوچنگ آتے ہیں میں پیدل پیدل جاتا ہوں کیا چل رہا ہے پاپا بہت بار وہ اپنے فادر سے ڈیبیٹ کرتا تھا بہت بہت کرتا تھا ایک دن اس کے فادر نے اس کو کافی کچھ سنا دیا ڈانٹ دیا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کیسے میں گھر چلا رہا ہوں یہ وہ لڑکے کا دماغ کھنک گیا وہ ہوتا ہے نا آج کل ینگ سٹر کو بڑی جلدی غصہ آیا تو اسے لیا کہ پاپا کچھ تو بھی بولتے رہتے ہیں اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ آج ہی یہ گھر چھوڑ کر کے چلا جائے گا اس فیملی میں رہنا نہیں اس کو غلط لوگوں کے ساتھ میں رہنے لگیا ہے پتہ نہیں کیا اس کے دماغ میں چل رہا تھا اس کے فادر باہر گئے تھے مارکٹ ممی بھی ساتھ میں گئی ہوئی تھی لڑکا اکیلا تھا اس کے دماغ میں سب چل رہا تھا اس نے ڈیسائیڈ کے اب باہر چلتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تب اس نے دیکھا کہ فادر جو تھے وہ پرس لے جانا بھول گئے تھے ان کا جو پرس تھا اور ٹیول پر رکھا تھا اس نے کہا بس پیسے بھی تو چاہیئے لے کر کے چلتے ہیں بہت مہال چھپا رکھا اس نے اوپر سپنی جیب میں رکھا اور جلد بازی میں پاپا کی جوتے پہن لیا اور جوتے پہن کے نکل پڑا تھوڑا آگے گیا تو اس سمجھ میں آیا کہ پاپا کی جوتے پہن آیا غصے غصے میں تھا وہ جوتے وہیں کھولے ننگے پیر چلنے لگا پیر میں کانٹا چھپ گیا تب بھی چلے جا رہا تھا بڑ بڑا رہا تھا میرے پاپا ایسے بیکار آدمی یہ ہے وہ ہے دھر پہ مجھے ایک ایک میری بشتی وہ بھی کمپلیٹ نہیں کر پا رہا بہت کچھ سوچ رہا تھا اس کے پیر میں سے خوند بینے لگا اس سے درد ہونے لگا تو اس نے سوچا تھوڑا آرام کر لیتے ہیں سڑک کنارے تھوڑا سا رکاز اس سے یاد آئے کہ پرس بھی تو لے کر آیا پرس میں مال ہوگا ہسپتال جا کر چک کرا لیتے ہیں ہسپیٹل میں اور پیر ٹھیک کر آتے ہیں اس کے بعد میں جو پیسہ اس کو اڑھاتے ہیں وہ یہ سب سوچ رہا تھا اسپتال جانے سے پہلے اس سے لگا کہ ایک بار پرس دیکھ تو لیں اس میں پیسہ کتنا ہے تو اس نے وہ پرس کھول کر کے دیکھا تو چونک گیا اندر صرف ایک سو کی نوٹ رکھی تھی پرس ویسے تو بڑا موٹا دیکھ رہا تھا لیکن اندر کاغذ ہی کاغذ رکھے تھے اسے پھر سے غصہ نہ لگا کہ میرے پاپا کیا کر رہے ہیں بلکل گریب ہیں کیا ایک سو کی نوٹ رکھ رکھی ہے بس پھر اسے لگا اتنے سارے کاغذ دیکھتا ہوں کیا کاغذ ہیں پہلا کاغذ نکالا تو پرچی تھی ادھاری کی اس کے فادر نے ان کے دوست سے چالیس ہزار روپے ادھار لیے تھے لیپ ٹاپ خریدنے کے لیے وہ لیپ ٹاپ جو ایک سال پہلے سے لڑکا زد کر رہا تھا پاپا دلاؤ پاپا دلاؤ بڑی مشکل سے پیسے جھگاڑ کر کے اسے لیپ ٹاپ دلائیا تھا وہ بھی ادھار والے پیسے تھے وہ پیسے چکانے ہیں اس بات کی پرچی تھی اس کو دھیڑے دھیڑے ریلائز ہونے لگا اس کو سمجھ میں آنے لگا کی لائف کیا ہے باقی کی پرچیاں دیکھنے لگا ساری پرچیاں ذمہ داری کی تھی کسی میں بل تھا لائٹ کا بل تھا کوئی ٹیلی فون کا بل تھا یہ تھا وہ تھا راشن کا وہ دیکھتا جارہا تھا کتنا خرچہ ہو رہا ہے ہمارے گھر میں اور میرے پتا ہی سب سمال رہے ہیں دھیرے دھیرے جو اس کا غصہ تھا وہ شانت ہونے لگ رہا تھا اور فائنلی اس کے ہاتھ میں ایک ایسی پرچی آئی جو ادھاری ادھاری کی پرچی نہیں تھے ایک اخبار کا چھوٹا سا ویجیاپن تھا جس میں لکھا تھا کہ پرانا سکوٹر بیچ کر کے نئی بائیک لے جائیں لڑکے کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کے پاپا باہر کیوں گئے ہیں اور آج یہ بائیک والا جھگڑا اتنا بڑھ کیوں گیا وہ کہہ رہے تھا کہ میں کیسے گھر چلا رہا تو میں پتا نہیں ہے اس لڑکے کو یاد آن لیا کہ اس کے پتا جی وہ جو پرانا سکوٹر ہے جس سے وہ اسے سکول چھوڑنے کے لئے جاتے تھے ٹیوشن چھوڑنے کے لئے جاتے تھے جس کے ساتھ بہت ساری یادیں جڑی ہیں وہ ایک لوتا سکوٹر جو گھر کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے اسے شاید بیچنے کے لئے گئے ہیں تاکہ میرے لئے بائیک خرید سکیں اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے وہ دوڑنے لگا واپس اپنے گھر کی طرف پہر میں کانٹا چوبھایا ایک خون بہ رہا ہے بہنیں دو دوڑ کر کے گھر پہنچا تو وہاں فادر نہیں تھے ممی بھی نہیں تھی مارکٹ گئے ہوئے تھے وہ جو اخبار کا وگیا بن کا ٹکڑا تھا اس میں پتہ دیکھا اور اسی پتے پر پٹا وڈ سے پہنچ گیا دیکھا تو پاپا ہمار بات کر رہے تھے سکوٹر بیچنے کی تیاری چل رہی تھی اس نے پتا جی کے پیروں میں گر کر کہ مافی مانگلی کی پاپا نہیں سکوٹر مت بیچئے میں ایک دن انجینئر بنوں گا کمال کا بنوں گا اور بہت سارا پیسہ کماؤں گا یہ دن واپس نہیں آنے دوں گا آپ پلیز یہ سکوٹر سے واپس چلینا گھر چلتے ہیں اس کے ساتھ بہت یادیں جوڑی اس کو گھر میں رکھنا ہے رونے لگا مافی مانگ لگا کہ مجھے سب سمجھ میں آگیا پاپا آج میں بہت بڑا پاپ کرنے نکلا تھا میں گھر سے باہر بھاگ رہا تھا خالی ہو پھر بھی منع کرتے نہیں دیکھا میں نے پاپا سے امیر انسان نہیں دیکھا ہمارے ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کے آنکھوں میں صرف دو بارہ سو آتے ہیں پہلا لڑکی گھر چھوڑے تب اور دوسرا لڑکا مہ موڑے تب